کر سے کام لو، تعقل سے کام لو، تدبر سے کام لو نظر اٹھاؤ آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو ماضی کو دیکھو تخلیق کائنات کی تاریخ کا مطالعہ کرو کاسمولوجیکل اسٹیڈیس پر قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے دیکھو کہ اللہ نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا ہے اللہ نے خود توجہ دلائی کس لیے توجہ دلائی ہے اسی لیے تو کہ قرآن مجید یہ بات راسخ کر دینا چاہتا ہے کہ ہم کوئی مفروضہ تمہارے سامنے نہیں پیش کرنا چاہتے کوئی فرضیہ تمہارے سامنے نہیں پیش کرنا چاہتے کچھ نہیں کہتے کہ اسے فرض کر لو اسے مان لو جاننے کی کوشش کرو جو جان لو کے حق ہے اسے مان لو عام علم کلام میں ٹریڈیشنل اسکولاسٹک اپروچ میں ڈسپلین میں یہ ہے کہ یہ مان لو پھر یہ جان لو کہ ہم کیوں مانتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ نہیں کچھ مت مانو پہلے جانو جسے جانو کہ یہ حق ہے اسے مان لو بالکل ذاویہ مختلف ہیں ایک یہ ہے کہ یہ مان لیجے بات پہلے مان تو لیجے پہلے مان تو لیجے پھر یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم کیوں مانتے ہیں کیوں منوار ہیں آپ سے پہلے مان لیجے اس میں آپ کا بڑا فائدہ ہوگا بڑا بھلا ہوگا یہ بھلا ہوگا فائدہ ہوگا کہ وہ یا نعوذ باللہ رشوت دی جا رہی ہے یہ مان لیجے بڑا بھلا ہوگا ہمارا معاشرہ انسانی معاشرہ پورا ایسا رشوت زدہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے ثواب کو بھی رشوت سمجھتا ہے مان لو ہمیں اللہ ہی نہیں کہتا ایوی مان لو میں بہت ہی عجیب سا جملہ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں آپ برداشت کریں گے بڑا حوصلہ ہے آپ کا کہہ رہے ہیں کر لیں گے دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں فروات مذہب میں تو بہت سی باتیں ہیں کل کسی صاحب نے فون کیا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے ان کی غلط فہمی دور کی ہم نے کہا یہ عقیدہ نہیں یہ حقیقت ہے یہ انسانی علم کی کمزوری ہے کہ وہ کبھی عقیدے کو حقیقت اور حقیقت کو عقیدہ سمجھ لیتا ہے حقیقت کو پوری طرح منکشف نہیں کر پاتا یہ جو ہیومن ایرر ہے یہ جو نقائص ہیں ہمارے علم میں اسے دور کرنے کے بھی طریقے ہیں اور اگر کوئی نقص واقعاً موجود ہے لیکن اس میں ارادہ شامل نہیں ہے تو پروردگار کریم ہے پھر محاصبہ نہیں کرے گا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ واقعاً اگر کوئی شخص پورے خلوص کے ساتھ جستجو کرے کہ خالق کائنات ہے یا نہیں ہے کوئی ہمارا خالق ہے یا نہیں ہے خلوص کے ساتھ وہ جستجو کرے خلوص کے ساتھ اور اس کی عاقل کی کمزوری ہو یا استدلال کی کمزوری ہو بدنیتی شامل نہ ہو کیا کہہ رہا ہے واقعاً وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی خدا نہیں آئے پروردگار عالم ہرگز اسے معذب نہیں فرمائے گا اس کی عدالت کے خلاف ہے اس کی بزرگی کے خلاف ہے ہرگز معذب نہیں فرمائے گا کہ یہ مجھے نہیں مانتا اس کے پاس عذرِ حجت ہے میں نے تلاش کیا تجھے تو نہیں ملا مجھے لیکن زیادہ تر ملحدین جو دنیا میں ہیں وہ ایسے نہیں ہیں وہ اس قبیل میں نہیں ہیں آتے زیادہ تر افرادِ بشر وہ ہیں جو ہواے نفس کی خاطر خدا کو چھوڑ دیتے ہیں وہ باتیں انٹلیکچول کرتے ہیں وہ آپ کو الجھائیں گے آپ کی ہر دلیل کو رد کر دیں گے بھئی یہ دلیل نہ رسائے یہ دلیل نہ کافی ہے اس دلیل سے کہاں خدا ثابت ہوتا ہے لیکن ان کا دل مانتا ہے خدا کو ان کی عقل تسلیم کرتی ہے خدا کو صرف مجبوری یہ ہے کہ خدا کو تسلیم کر لینے کے بعد اہد وفا بحق کی پابندی کا حوصلہ نہیں رکھتے حق کے ساچے میں ڈھلی ہوئی زندگی بسر کرنے کا حوصلہ نہیں ہے بے بندوبار زندگی آزادانہ زندگی سرکشی کی زندگی بغاوت کی زندگی شہوترانی کی زندگی عائش کوشی کی زندگی وہ عزیز ہے انہیں اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اہل دین کی علمی دلیلوں کو کمزور بتاتے ہیں دلیلیں کمزور نہیں ہیں دلیلیں کمزور نہیں ہیں یعنی مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں اسی حقیقت کی طرف اس آیت نے اشارہ کیا ہے جسے کل بھی میں نے تلاوت کیا تھا اور اسی آیت کا تطلما ہے کہ اِنَّ دِينَ عِلَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ بَغْيَمْ بَيْنَهُمِ انہیں معلوم ہے دین کی حقیقت کیا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی مسلحتوں کی خاطر انکار کرتے ہیں اس کے بعد تحدید ہے وَمَيْيَقْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ ٹھیک ہے انہیں انکار کرنے دو جو کرنا چاہتے ہیں کرنے دو لیکن ہماری یہ بات سن لو کہ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلائے گا تو ہم بہت جلد حساب کر لیں گے یہ بہت جلد حساب کر لیں گے یہ درانا دھمکانا نہیں ہے یہ اپنے اتمنان کا اعلان ہے کہ ان کی سرکشی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے میں مطمئن ہوں البتہ میری نشانیوں کا کوئی انکار کرے گا تو ہم حساب کر لیں گے غرف ہمارے ہیں اسی لیے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلوم تبلیغ اسلوم ہدایت و ارشاد سکھایا رب اکبر نے اس میں کہیں تشدد نہیں کوئی تشدد نہیں کسی قسم کا تشدد نہیں بس یہ ہے کہ آپ انہیں علمی اور عملی طور پر تربیت کرنے کی کوشش کریں تبلیغ کی کوشش کریں بس اسی آیت سے متصل آیت ہے فَإِنْ حَاجُكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْنَ فَإِنْ حَاجُكَ پھر اگر اے حبیب رسول یہ آپ سے حجت کریں تقرار کریں بحث کریں فَقُلْ تو بس آپ یہ کہیے أَسْلَمْتُ وَجْهِ لِلَّهِ میں نے تو اپنے وجود کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے دیکھیں کس کے مقابلے میں بات کہیں جا رہی ہے اللہ وہ حقیقت ہے جو اتنی روشن ہے اتنی ثابت ہے کہ نہ اس پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے اس سے صرف اس کلام میں کتنی عظمت ہے اس کلام میں کتنا رعب ہے کتنی حیبت ہے کتنی تاثیر ہے بس آپ اتنا کہہ دیجئے جواب میں جب ہی آپ سے احتجاج کریں فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي میں نے اور میرے ساتھیوں نے جنہوں نے میری پیر بھی کیے اور میرے ساتھیوں نے